ہلو دوستو ویلکم بیک ان میں چینل ویدانو لکھا کیچینل ریسپی آج میں نے اپنی چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بہت ہی بڑیا اور بہت فیمس تھنڈائی جسے ہم پوری گرمی بہت انجوائے کر کے ہر طرح کے فلیور میں بنا کے پی سکتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ ایک ہی فلیور شیئر کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کا مسالہ میس تھنڈائی پاوڈر جو بہت ہی مین انگریڈینس ہے تو آپ اگر اس مسالے کو پورے مہینے بنا کے سٹو کر کے رکھیں اور ہر فلیور میں آپ تھنڈائی کو بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے یہ میرا پاوڈر ہے اور میں نے ایک فلیور میں تھنڈائی بنایا ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک باول اس میں لیے ہیں میں نے بیس سے پچیس بادام لے لیے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی دو ٹی سپون پاپی شیٹ منس خس خس یہ خس خس میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی کالی مچ یہاں سے میں نے پندرہ سے بیس کالی مچ لیا ہے کالی مچ ہمارے شریر کو تھنڈا رکھتا ہے اور یہاں پر میں نے لیے हیں بیس سے پچیس کاجو تو یہ کاجو بھی میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اب میں اس میں رائ gravit کی lean مگج کے دانے واٹر میں ہرائیلن شیٹ کو آپ Schrond gr大的 ایک سے دو ٹی سپون میں نے یہاں پر لگ پک دو سپون ڈالا ہے اور یہ میں نے دائی ایک ٹی سپون پیشتہ دو چمچ سوف کے دانے اور چار سے پانچ میں نے یہاں پر ہری لائچی لی ہے کارڈمن لیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر کے ہم اس کا بڑیا سا ایک پاودر ریڈی کر لیں گے آپ چاہے تو اس میں گلاب کی پرپتیاں بھی ملا سکتے ہیں میں یہاں گلاب جل کا یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بڑیا سا ایک پاودر میرا ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے گلاب کی پنکڑیاں نہیں لی ہے آپ چاہے تو سکھا کے گلاب کی پنکڑیاں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں میں ہر تھنڈائی میں گلاب جل لکویڈ والا یوز کر رہی ہوں تو اس لئے میں نے گلاب کی پنکڑیوں کو سکیپ کر دیا ہے آپ اسے ضرور آپ ڈال سکتے ہیں اسے بہت بڑیا سواد آئے گا یہ پاودر میرا ریڈی ہے تو اب چلتے ہیں تھنڈائی بنانے کے لیے جس میں میں نے ایک گلاس دودھ لیا ہے روم ٹیمپریچر کا دودھ ہے اور یہاں پر لگ بھگ ایک سے دیر چمج میں نے تھنڈائی پاودر ملا دیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گے اب شکر شکر آپ اپنی سواد کے انصار ڈالیے گا کہ آپ کو کتنا میتھا پینا ہے یہاں میں نے ایک سے دو چمج لیا ہے اور ایڈ کر دیا ہے اس میں کیسر والا دودھ جو میں نے کیسر دودھ میں بھگا کے رکھا تھا اسے میں تھوڑا سا ابھی یہ ڈال دوں گے اور تھوڑا سا میں اسے بعد میں ڈال دوں گے گارنش کے ٹائم تو یہ میں نے تین چمج لگ بھگ ڈال دیے ہیں اب یہاں پر میں تھوڑا سا فوڈ کلر یوز کر گئی ہوں پہلے گلاب جل ڈال دیتے ہیں پھر ہم ڈالیں گے فوڈ کلر یہ پوری طرح آپشنل ہے آپ چاہے تو اسے یوز کر بھی سکتے ہیں اور اس کی بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بڑی آسا آپ کو ایک ہی مکسر کرنا ہے تاکہ دودھ میں سے ملائی نہ نکلے تو یہ بڑی آسا ریڈی ہو گیا ہے میرا تھنڈائی میں نے ایک آس کیوب ڈال کے سے بڑی آسا سف کروں گی اسے میں اوپر سے گانش کر دوں گی گلاب کی پنکھڑیوں سے اور جو ہمارا کیشتر کا دودھ بچا تھا اسے میں اسے گانش کر دوں گی تو یہ بڑی آسا میں نے گلاب کی پنکھڑیوں ڈال دی ہیں تو ویڈیو کیسے لگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا بھولیے گا مل اور اس چھنڈائی کیسا بنا ہے آپ ضرور بتائیے گا ڈسکرپشن میں میری ادھر ویڈیوز ہیں آپ وہاں جا کے میری پوری ویڈیوز دے سکتے ہیں لائک سئر شبسکرائب کرنا بلکل منھ بھولیے گا اکی تھنکی موسیقی